آج اس طرح کے نائن الیون بھی ہے بائیس برس گزر چکے ہیں نائن الیون کے واقعے کو اور اس کے علاوہ ہم یقیناً پاکستان میں آج بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناح کا بھی یوم وفات ہے یہ دونوں تینوں دن کے مناسبت سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی مشکل دور سے گزر رہا ہے لیکن اگر ہم پڑوس میں اپنے نظر دالتے ہیں تو انڈیا میں ہم نے دیکھا کہ جی ٹوینٹی سامت ہوئی اور اس میں کچھ بڑے اہم معاملات سامنے آ رہے ہیں ایک طرف پاکستان کا سی پیک ہے اور دوسری طرف جی ٹوینٹی کا ہونے والا معایدہ جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ بات کی جاری ہے کہ رشیا اور سعودی عرب کی شراکت سے ایک نیا ٹریڈ روٹ بنایا جا رہا ہے اب میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور اس سے پاکستان اور پوری دنیا کس طرح افیکٹ ہوں گی دیکھیں یہ جیو پولٹیکل منظرنامے پر بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں کچھ تو بیٹلین دا لائن بین او سطور میں پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کچھ چیزیں آیاں ہو جاتی ہیں اگر آپ ان کا جوائنٹ کمیونی کے پڑھیں تو آپ کو انتاظہ ہو جائے گا کہ یہ کنٹینمنٹ آف چائنہ کی پولیسی کے طرف ان کنٹریز کو یو ایس اپنے ایلائیز کے ساتھ لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی آپ دیکھ لیں کہ اس کے باوجود کہ وہاں رشیا اور چائنہ کی نمائندگی تھی ان کے سربراہ نہیں گئے اور اس کی وجہ سے اور باقی چند کنٹریز کی وجہ سے جو یونائٹ سٹیٹس اور اس کہہ رہی چاہتے تھے میمبرز جی ٹونٹی کے کہ جس الفاظ میں مضمت کی جائے یوکرین کی تو اس الفاظ میں مضمت نہیں ہو سکی اس کی اور اس میں صرف اتنا کہا گیا کہ تمام اسٹیٹس جو ہیں وہ قوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اور اس کے پرنسپل کے مطابق جو کہ چیپٹر ون اور آرٹیکل ون کے کلاس پور میں دیا گیا ہے یعنی کہ تیریٹریل انٹیگریٹی کی ریسپیکٹ کریں اور ایکوزیشن یعنی کہ بجائے اس کے یہ کہنے کے پہلے وہ لکھنا چاہتے تھے کہ جو اٹیک کیا یا حملہ کیا یوکرین نے اس کو چینج کروا دیا گیا یونائٹ نیشن چارٹر بیپس ستم ذریفی دیکھیں یونائٹ نیشن چارٹر یوکرین کے لیے تو تمام الفاظ اور وہ مضمت بھی کرنے کی کوشش کی گئی اس کو مدم بھی کیا گیا تب بھی اس کا حوالہ دیا گیا لیکن کشمیر میں جس طرح کہ ہمارے موفا نے برس و بیان دیا اسی حوالے سے یوکرین کے حوالے سے کہ جی ٹونٹی جو کہ علم بردار ہے ہی ہیومن رائٹ کا اس کو ایمیسٹی انٹرنیشنل نے خط لکھا ہے کہ خدا کے بندوں آپ دیکھو کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اس پہ انہوں نے ایک لفظ بنی لکھا ہے تو کہنے کا مقصد نہیں ہے آپ کے سوال کا مختصر جواب دے دوں کہ اس وقت چائنہ کینٹینمنٹ پالیسی ہے اس کا عکس نظر آ رہا ہے اور جس کے تحت نارک کوریڈور اور اسٹرن کوریڈور ایکنومک کوریڈور کا انہوں نے اناؤنس کیا ہے انڈیا سعودی ریبیا یو ایس نے مل کر اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو وہ گلپ کو کنیکٹ کریں انڈیا سے اور پھر گلپ کو یورپ سے کنیکٹ کریں سب بیری کوککلی مجھے بتائیں اس کا ایمپیکٹ برکس پہ کیا پڑے گا ہم برکس کو بھی دیکھ رہے کہ وہ بڑا سٹرونگ ہو رہا ہے اس میں اگر رشیا اور انڈیا ایک الگ سمت میں جا رہے ہیں تو ہاو ڈاز ایفیکٹ ترکیہ کو کیسے ایفیکٹ کرتا ہے برزیل اس میں کیسے اصل انداز ہوتا ہے اور یقینا چائنہ کا بھی تو اس پہ کوئی رد عمل ہوگا چائنہ نے تو رد عمل دیا اس نے ایفیکٹ چائنہ رد عمل دینے میں بڑا اپنی ڈپلومیٹک ملائمیت کا ہمیشہ اس کا اثارہ لیتا ہے تو وہ تو ہمیشہ دیتا رہا ہے اور چائنہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تائیوان میں جس طریقے سے امریکہ کی اثر اس سوق کو بڑھانا ہی کا اپنی پوشش کر رہا ہے تو وہ ریڈ لائن ہے جس طرح یوکرین ریڈ لائن ڈیکلیئر کر دی تھی پوٹن نے ان کے داخل ہونے سے پہلے کہ اگر آپ داخل ہوئے یوکرین میں تو یہ ہماری لیے ریڈ لائن ہے اسی طرح چائنہ تو اب آ جاتے ہیں اس بات پر کہ اس کا امپیکٹ ظاہر ہے کہ ان تمام کنٹریز پر پڑے گا جو کہ سی پیک کے یعنی کہ چائنہ اور اس ایسی او اور ایسی او کے زیادہ قریب ہیں یا ان کے ممبر ہیں ان کنٹریز پر پاکستان سمیت یقینا ہمیں اپنے ڈپلومیسی میں درہا اور زیادہ ایسی محارف کے ساتھ کرنی پڑے گی کہ جو ہمارا یہ ٹرانزیشنل فیز ہے چاہے وہ چائنہ کے طرف ہو یا کسی اور طرف ہو اس ٹرانزیشنل فیز میں ہم کسی نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے تو یہ بڑے کٹھن مراحل آتے جا رہے ہیں آگے جا کے اور یہ جو کوریڈور بن رہے ہیں یہ چائنہ کے بی آر آئی کو جس کے کہ ایک سوڑتالیس ممالک پہلے ہی میمبر ہیں جس پہ کہ چائنہ چار ٹرینڈ ڈالر اپنے ایلوکیٹ کر کے ایک ٹرینڈ ڈالر خرچ کر چکا ہے یہ اس کے مدے مقابل دو سو بلین شروع میں دے کر اور امریکہ کے پریزیڈنٹ نے جو بائیڈن نے کہا ہے کہ میں پچیس بلین کانگریس سے منظور کرا لوں گا تو یہ بے شک کوریڈور کا انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے لیکن چائنہ اس معاملے میں بہت آگے جا چکا ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہ بیان بھی آگیا ہے جو بائیڈن کا کہ ان تمام سختی کے باوجود ان تمام سخت بیانوں اور ان دپلومیٹک چالوں کے بعد جو بائیڈن کا ایک دپلومیٹک بیان آگیا ہے کہ میں چائنہ کے ساتھ اپنے استعوار رکھوں گا تعلقات اور چائنہ کو ہم ایکنومک گروت کو ہم روک نہیں رہے ہیں سر کنٹینمنٹ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تمام ہی مسلم ممالک جو بڑی تیزی سے وہاں پہ پہ پہیا ایکانومی کا چلتا تھا وہاں پہ ایک حکمت عملی کے تحت اگر پاکستان کی بھی بات کی جائے تو پاکستان میں اکثر لوگوں نے کہا کہ گزشتہ سولہ سے اٹھارہ ماہ میں ہم جو سیناریو دیکھ رہے ہیں کہ بقاعدہ ایسی پولیسیز کا نفاظ کیا جا رہا ہے کہ ایکنومک سلوڈاؤن آئے یہی صورتحال ہم ترکیہ میں دیکھ رہے ہیں جہاں پہ اگر آج سے چند سال پہلے دیکھا جائے تو پاکستانی روپی ورسز اگر صرف ٹرکش لیرہ کی بات کی جاتی تھی ساٹھ روپے ایک ٹرکش لیرہ ہوتا تھا آج اگر ہم بدحالی اور مشکلات کا شکار ہیں تو ہم ترکیہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ایک لیرہ تقریباً گیارہ پاکستانی روپے پہ آکے گرہ ہے جبکہ ان کے پاس ایک منفیکچرنگ مائٹ بھی ہے اور بہت ساری اور چیزیں ہم سے بہت مختلف ہیں لیکن صورتحال جیسے آپ نے کہا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے سوپر انفلیشن پوری دنیا میں ہے دیکھنا یہ ہے کہ حالات کس طرف کروٹ لیتے ہیں بہت ب موسیقی